پیارے دوستوں آداب میرا نام ابیناز جانالی ہے میرا تعلق جزیرہ مورشس سے ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں آج آن لائن بک لف سیریز کے سلسلے کو آگے برہاتے ہوئے میں آپ کے سامنے لائی ہوں اپنی ایک کہانی جس کا عنوان ہے تین گدھے اس کہانی کو بھومتہ آئینہ ڈیلی حالات نیوز اور شیر و سخن کینیدہ نے شائع کیا ہے میں تمام اخبارات آن لائن پورٹلز کی نہایت شکر گزار ہوں اور خلوص دل سے اپنی ممنونیت کا اظہار کرتی ہوں کہانی تین گدھے تین گدھے ایک کسان کے پاس تین گدھے تھے وہ ان گدھوں کو بیچنے کے لیے بازار جا رہا تھا راستے میں اسے ایک ندی نظر آئی گرمی کے دن تھے کسان صبح صویرے گھر سے نکلا تھا پورا دن دھوپ میں چلتے چلتے کسان کی قمیس پسینے سے بھی گئی تھی کسان کچھ دیر ندی میں تیرنا چاہتا تھا تاکہ اسے گرمی سے راحت ملے اس کے پاس صرف دو رسیاں تھیں ان رسیوں سے کسان اپنے تین گدھوں میں سے صرف دو گدھوں کو ایک پیر سے باندھ سکتا تھا وہ سوچنے لگا کہ تیسرے گدھے کو کیسے باندھا جائے کسان نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے ایک آدمی دکھائی دیا وہ آدمی ندی کے کنارے ایک بڑے پتھر پر بیٹھا اپنے خیالوں میں گم تھا دراصل وہ ایک بہت اقل مند آدمی تھا اتنے سالوں قدرت کے قریب رہ کر اس آدمی کو بہت سی چیزوں کا علم ہو گیا تھا کسان اس آدمی کے پاس گیا اور کسان نے اقل مند آدمی سے ایک رسی مانگی تاکہ وہ اس رسی کی مدد سے اپنے تیسرے گدھے کو باندھ سکے اقل مند آدمی کے پاس کوئی رسی نہیں تھی لیکن اس نے ایک اچھی صلاح دی اس نے کسان سے کہا دونوں گدھوں کو اپنی رسیوں سے ایک پیر کے ساتھ باندھ دو اس بات کا خیال رہے کہ تیسرا گدھا تم کو دیکھ رہا ہو اس کے بعد تم تیسرے گدھے کو باندھنے کا بہانہ کرو کسان نے اقل مند آدمی کی بات مانی اس نے اپنے دونوں گدھوں کو تیسرے گدھے کے سامنے اپنی رسیوں سے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا پھر کسان نے تیسرے گدھے کو باندھنے کا بہانہ کیا اس کے بعد کسان ندی میں تیرنے گیا پانی بہت تھنڈا تھا کسان تازہ دم ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد جب وہ پانی سے نکلا تو اسے یہ دیکھ کر تسلیح ہوئی کہ تینوں گدھے اسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں ان کو باندھا گیا تھا کسان نے دل ہی دل میں اقل مند آدمی کا شکریہ ادا کیا پانی سے نکلنے کے بعد کسان نے کچھ دیر اپنے کپروں کو دھوپ میں سکھائے پھر اس نے گدھوں کی رسیاں کھولی اور تیسرے گدھے کو چلنے کے لیے اشارہ کیا کسان آگے چلتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ تینوں گدھے اس کے پیچھے چل رہے تھے کچھ دور چلنے کے بعد کسان نے پیچھے مر کر دیکھا اس نے حیرت سے غور کیا کہ تیسرا گدھا ابھی تک اسی درخ کے نیچے تھا جہاں دوسرے گدھے کو باندھا گیا تھا کسان واپس گیا اس نے گدھے کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ گدھا آگے بڑھے لیکن گدھے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تب کسان نے اسے آگے کی طرف کھینچا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر کسان نے پیچھے سے گدھے کو دھکا دینے کی کوشش کی لیکن گدھا اپنی جگہ سے جاننے کے لیے تیار نہیں تھا مجبور ہو کر کسان اس اکلمن آدمی کے پاس دوبارہ آیا وہ اکلمن آدمی ابھی بھی اسی جگہ ایک برے پتھر پر بیٹھا ندی کے پانی کو غور سے دیکھ رہا تھا کسان نے اکلمن آدمی سے اپنی پریشانی بیان کی کیا تم نے تیسرے گدھے کی رسی نکالی کسان کو حیرت ہوئی میں رسی کیوں کھولوں میں نے تو گدھے کو کبھی باندھا ہی نہیں تھا کسان نے پیچھو تاب کھاتے ہوئے جواب دیا آدمی نے کہا یہ بات تمہیں معلوم ہے گدھا یہ بات نہیں جانتا وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ پیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے مجبور کسان کے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں تھا وہ گدھے کے پاس گیا اس نے گدھے کے سامنے خیالی رسی کو کھولنے کا بہانہ کیا اس وقت گدھا فوراں آگے بڑھنے لگا جیسے اسے ابھی ابھی کھولا گیا ہو وہ اپنے باقی دو دوستوں کے پاس چلا گیا پیارے دوستو اس کہانی پر غور کرنے کے بعد آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے خواب شرمندہ تابیر کیوں نہیں ہو رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ضروری رسوخ نہیں ہے کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس کامیاب ہونے کے لیے زیادہ مواقع نہیں ہیں کیا آپ کو کسی کا سہارا نہیں ملا کیا آپ کے ذہن میں کوئی خیالی رسی ہے جیسے کہ شک خوف اور ہچ کے چاہت یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو منفی خیالات آپ کو روک رہے ہیں ان خیالات کو ترک کیا جائے جو بندشیں آپ نے خود پر لگائی ہے آپ ان بندشوں سے باہر آ جائیں جو پرانی باتیں آپ کو آگے جانے سے روکتی ہیں ان پرانی باتوں کو بھول جانے کی ضرورت ہے اس طرح آپ اپنی منزل کی طرف نیا سفر شروع کر سکیں گے تو پیارے دوستو یہ تھی میری کہانی تین گدھے اب چند مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں پہلا لفظ راہت راہت کا مطلب آرام راہت آرام دوسرا لفظ پیچو تاب کھانا پیچو تاب کھانا پریشان ہونا پریشان ہونا پیچو تاب کھانا پریشان ہونا خیالی mana رسوخ زرائے رسوخ زرائے رسوخ زرائے تو پیارے دوستوں یہ تھی میری کہانی تین گدھے امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی کومنٹس میں ضرور بتائیں میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور مجھے امید ہے کہ میری کہانی اور میری محنت آپ کو اچھی لگتی ہے اگلی کہانی تک کے لیے خدا حافظ مجھے امید ہے